اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں امیدیں سب ٹیک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو دوستو ہمارے پاس یہ ایسی ڈی سی سی لنگ پین موجود ہے اس کا جو سرکٹ ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو اکثر ہمارے ایسی ڈی سی سی لنگ پین کے سرکٹ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم اسے چینج کر دیتے ہیں لیکن اسے چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتائیں گے جس ٹرک سے آپ اس پرانی سرکٹ کو دوبارہ سے اون کر سکتے ہیں اور اتنی آسان ٹرک ہے کہ اسے چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے تو چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس سرکٹ کو ہم باہر نکال دیتے ہیں تو دوستو سرکٹ تو ہمارا باہر آ چکا ہے اب اس کا کور بھی ہم کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو بچہ ببنی ہیں تو دوستو دیکھیں یہ ہمارا سرکٹ ہے اس کے اندر میں ایک چھوٹی سی آئے سی اے سی میں نظر آ رہی ہے جب ہمارے نکال ہوجودے وہ بی nước کرونے کے نکال دے ہیں یہ چھوٹی ویڈیو ہیں اس انڈر کی رہے ہیں ٹھیک ٹرکٹ میں اس نہ ہوجودے ہوجودے ہیں ایسی خراب ہو جاتی ہے تو سرکٹ ہنا وہ ہمارا بلکل ورک چھوڑ دیتا ہے تو چلیں پھر یہ سرکٹ ہی وہ آپ کو چیک بھی کروا دیتے ہیں یہ اس کی ٹو ٹو١ کے تار ہیں دوسری طرف دیسی کے تار ہیں تو آپ کو ہم پہلے یہ ٹو ٹو١نٹی میں لگا کے چیک کر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الفیمل موجود ہے اس فیمل میں لگا کے آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو تاریں تم نے لگا دی لیکن سرکٹ گھوہ نوہ مکمل طور پر بلکل ٹیٹ ہے بلکل ورک نہیں کر رہا اس پر اس کی ڈی سی والی سائٹ رہتی ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کہ اس کی ڈی سی والی سائٹ جو انہا وہ ورک کر رہی ہے نہیں تو دوستو یہ بیٹری ہمارا پر موجود ہے تو اس بیٹری میں ہم اس کی ڈی سی والی تاری لگا گے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو سرکیٹ ہے وہ ڈی سی پر ورک کر رہا ہے نہیں تو دوستو یہ سرکٹ جو ہمارا بیٹری پر تو صحیح طریقے سے ورک کر رہا ہے لیکن یہ ہمارا بجلی پر ورک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی ایسی والی سائٹ خراب ہے ڈی سی والی سائٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ورک کر رہے گی تو دوستو اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو ایسی والی سائٹ وہی خراب ہوتی ہے ڈی سی والی سائٹ جو نہیں وہ صحیح ہوتی ہے ڈی سی والے سائٹ پر ہم صرف بیٹری پر یوز کر سکتے ہیں بیجلی میں نہیں چلا سکتے اس کو بیٹری میں بھی چلائیں گے اور بیٹری میں بھی چلائیں گے اور صرف دی سی والے فنکشن سے تو اس کو Benetz بیٹری میرے پر چلانے کیلئے که پاور سپلائیprogram ہمار پر besoinلے لیپٹوپ کی پیشنی پاور سپلائی اور چارجر کلاتے ہیں 12 وٹ 6 ا耶پر پاور میں پاور سپلائی ہو تو اس پاور سپلائی کو اس سرکٹ کے ساتھ اٹیج کر کے ہم اس کو جو نہ بجلی میں بھی چلا سکتے ہیں اور بیٹری میں بھی چلا سکتے ہیں تو کس طریقے سے چلائیں گے آپ کو مکمل طریقے کا بتائیں گے تو دوستو یہ پلس جو ہے اس کا وہ ہم پلس میں لگا دیں گے اور مائنس جو ہے وہ مائنس میں لگا دیں گے اور آپ کو پہلے چیک کرواتے ہیں کہ یہ فین ہمارا چل رہا ہے یا نہیں اور چل رہا ہے تو کس طرح کی سپیٹ میں چل رہا ہے بلکل صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں تو دوستو سرکٹ میں ہم نے پلس مائنس لگاتی ہیں اب یہ جو تار ہے یہ ہم جو نا وہ بجلی میں لگا کر چیک کرتے ہیں کہ فین ہمارا ورک کر رہا ہے یا نہیں اس سپلائی سے یہ دیکھیں دوستو فین ہمارا ورک کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سپلائی سے چل رہا ہے ہمارا فین اور یہ دیکھیں سپیٹ بھی اس کی بلکل سیٹ ہو گئی ہے یعنی بلکل صحیح سپیٹ میں چل رہا ہے تو کس طرح آپ اس کو ٹو 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 ٹی پر بھی چلا سکتے ہیں اور بیٹری بھی چلا سکتے ہیں اس کی اسی تاروں کے اندر میں آپ بیٹری بھی ساتھ اٹیج کر کے اس کو بیٹری بھی چلا سکتے ہیں بیٹری بھی چلا سکتے ہیں اور آپ کی سرکٹ سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ یہ پاور سپلائی ہیں جو ہے ناوی بارگی پاور سپلائی ہیں ہوتی ہیں بہت اچھی کھولیٹی کی ہوتی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی جس کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا